بھوپال گورت دیوز کے افسر پر بھوپال کے گجراتی بہون میں میدانتہ ہاؤسپٹل نے ایک سواست شیور کا آئی جن کیا گیا یہ سواست شیور پوری طرح سے نشل تھا جس میں بڑی سنکھیانے لوگوں نے اپنا سواست چیک اپ کر آیا بھوپال کے اس تھاپنا دیوز کے موقع پر سواست شیور میں آئے سبھی لوگوں کو فل اور وارس کا گھول ورتد کیا گیا اس موقع پر ودایق بغواندہ سبنانوی نے کہا کہ بھوپال ایک جون انیس سو انانچاس کو آجاد ہوا تھا نر سیوائی ناران سیوائے اس ادش کو لے کر یہ نشل کے شیور لگایا گیا جس میں ای سی جی شوگر بی پی ہارٹ کی نشل کو جانچ کی گئی جس میں دلی کے میدانتہ ہاؤسپٹل سے آئے ہوئے ڈاکٹروں اور بھوپال کے چکسکوں نے یہاں جانچ کی اور ساتھی نشل کے دوائیاں بھی اپلد کر آئی گئی آج بھوپال کا سوطنتر تھا دیوہ سے ایک جون انیس سو انانچاس کو بھوپال آجاد ہوا تھا سوطنتر ہوا تھا آج اس اپلکش میں بھوپال دکشن پسچم ویدان سوا چھیتر کے سری کاریکارتاؤں نے ہمارے چکسہ پرکوش کے پردیش کے سنویجک عبیجید دیشوگ جی کے ساتھ دکسہ پساتھ اور باقی پوری ٹیم مل کر کے کہ نر سیوہ ہی ناران سیوہ جس سنکلپ کو لے کر کے ہم کام کرتے کیا کیا جا سکتا ہے بہتر لگاتار بیماریاں ہیں لوگ نیروگ رہے یہ کامنا تو ہم ایشور سے کرتے ہیں لیکن اپنی طرف سے بھی کوئی پریتن ہونا چاہیے دلی کے پرسد میدانتہ اسپطال کی ٹیم یہاں آئیے یہاں بھوپال کے جی پی اسپطال کی ٹیم ہے یہاں آئیروید والی ڈاکٹرز کی ٹیم ہے یہاں بیٹھ کر کے سبھی پرکار کی جہانچیں ہو رہی ہیں مکہتہ پھیپڑوں کی جہانچ ہو رہی ہیں یہ کینسر کی جہانچ ہو رہی ہے یہ تھائرائٹ کی جہانچ ہو رہی ہے یہ ECG ہو رہی ہے بلڈ پریشر اور شگر کی جہانچ ہو رہی ہے انہیک ایسی جہانچیں ہیں جو بجار میں کرانے سے مہنگی ہوتی ہیں ان یہاں پر جہانچیں ہو جائیں گی سمیہ پر اگر بیماری چندت ہو جائے ڈیٹیکٹ ہو جائے تو اس کا علاج سمبھو ہوتا ہے یہ مانا جاتا ہے تو یہاں وہ پریاس ہو رہا ہے کہ یہاں جہانچ بھی ہو رہی ہے اس کو ایڈوائز بھی دیا جا رہا ہے سیویل اسپتال میں کیسے ان کی مدد ہو سکتی یہ بھی ہوگا یہاں دوائیاں بھی وطرت کی جا رہے ہیں یہاں مریجوں کو جو آنے والے ہیں ان کی جانچ کروا رہے ہیں ایسے سبھی بہنوں اور بھائیوں کو یہاں پھلک بغیرہ کیا بھی انتجام یہاں کیا گیا ہے مدیپردیش کے ہمارے سیویل اسپتال کی طرف سے جو بوپال کے انہوں نے آشا اور عائشمان کی بھی بیوستہ یہاں کر رکھی ہے ایسے کچھ مریجوں کو لاب مل سکتا ہے ارثات یوجنائے بہت چلتی ہے لیکن ان کو لوگوں کو جانکاری نہ ہونے کے قارن وہ بیماری میں بھی رہتے ہوئے بیماری کو چھپانے کا پریاز کرتے ہیں ہم نے کہا آئیے یہاں آکے جانچ کرائیے اگر بیماری ہے تو اس کے علاج کے لیے ہم تتکال قدم اٹھا سکتے ہیں ماننے پردھان منتری نریندر بودی جی کہتے ہیں کہ بھارت کو سوست بنانا ہے تو ہم سوست بنانے کے اس ابھیان میں لگے ہیں اور اس کے لیے آج سبھی کارکرتا سارے چکستک دل کے ساتھ میں سبھی کو بہت دھنیواد کرتا ہوں کہ ہمارے چھوٹے سے نمنترن پر سبھی لوگ آئے اور یہاں ایک مہتپول کام کر رہے ہیں یہاں سے ایک نئی دشا ہوگی کہ لوگوں کو یہاں سے راستہ مل جائے گا کہ ہم کو کہاں جا کر کے اپنا علاج کرانے چاہیے کیاں پر ابھی تک تین سو پچیس کے قریب لوگوں نے ریجسٹر کیا ہے اس کیمپ میں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ہر ایک کا بلڈ پیچر اور بلڈ شگر کی جانش کی جاری ہے اس کے بعد میدانتہ سے کارڈیولوجسٹ اور شواس روگ بشیشگیاں آیا ہیں وہ بھی جانش کر رہے ہیں ساتھ میں یہاں پر ایک انکو سرجن کی بھی سرجن ہیں آئیویویت کی ڈاکٹرز بھی ہیں اور ساتھ میں ہم نے یہاں پر جو پرزان منتری موڈی جی نے ایک کارگرم چالو کیا ہے ٹی بی انمیلن کے لیے تو اس میں ویسک بھی بی سی جی کا ویکسینیشن ٹی کا کرن ہونا وہ ضروری ہے تو اس کی بھی ویوستہ یہاں پر ہے جاپانیس انکفالائٹس جو بیماری ہے وہ بھی کافی باترہ میں ہمارے دیش میں پردیش میں بھی ہے اور جو جان لیوہ ہوتی ہے اس کا بھی ہم نے ٹی کا کرن کا سویدھایاں رکھی ہے جتنی بھی لوگ آ رہے ہیں جن کے ضرورت ہے ان کا ایسی جی اور بلڈ ٹیس ہو رہی ہے تھائیرویٹ کی بھی جانش ہو رہی ہے اور یہاں پر نشل دوائیں بھی دی جارہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے کیمپ اگر ہر جگہ اگر ہوگے تو لوگوں کو سوس رکھنے میں ہمیں مدد ملے گی آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو دیکھر جگہ ڈکھل نیو